اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اور اپنے امتحانات کی تیاری میں مصروف ہوں گے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ سکولز آپ لوگوں کی جو درستگاہ ہوتی ہے چاہے وہ پرائیوٹ سکول ہو یا گورمنٹ سکول ہو تو وہاں پہ جانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ کو ایک بہتر انسان بن کے نکلیں نہ کہ آپ سکول سے کوئی ایسی حرکت سیکھ کے نکلیں جو آپ لوگوں کی زندگیوں میں آگے جا کے مشکلات پیدا کر سکیں یا آپ کی زندگی تباہ و برباد کر دیں جی ہاں میں بتا رہی ہوں اکثر سکولز میں اب ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں جس سے سٹوڈنٹس کی زندگی آگے تباہ و برباد ہی نظر آتی ہے ان کا کوئی فیوچر سیکیوری نظر آتا یا ان کا کوئی بھی آگے مستقبل روشن تو کیا مجھے تو لگتا ہے اندھیروں میں ہی نظر آتا ہے جیسے کہ سال کے آغاز میں ہی ہمیں ایسے سے واقعات دیکھنے کو ملے کہ منشیات فروخت کی جاتی ہیں سکولوں میں یا منشیات کا استعمال کر کے سٹوڈنٹس ایک دوسرے کے اوپر چل رہی ہیں یا ان کو مار رہی ہیں تو یہ سب اتنے افسوس والے واقعات ہیں کہ ہم لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی آنے مالی نسل کو کدھر لے کے جا رہے ہیں کیا سکھا رہے ہیں کس طرف ہم ان کو لے کے جانا چاہتے ہیں یا سکول کی زامیاں اتنی بہوش ہے اتنی سوئی بھی ہے کہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں اور آپ لوگوں کو کوئی بھی خبر نہیں ہے آپ لوگوں کو کوئی بھی عطا پتہ نہیں ہے تو یہ واقعات کی روک تھام کیلئے منشیات جیسی چیزوں پہ سٹاپ لگانا بہت ضروری تھا سکول کی حد تک تو خاص طور پر سکول میں بھی بچے ہوتے کیا ہیں پندرہ سولہ چودہ تیرہ سال کے اور وہ اگر ایسی حرکتیں کریں تو کتنے افسوس کی بات ہوتی ہے ہم لوگ ماں باپ آپ کو اتنی محنت سے بھیجتے ہیں اور آپ لوگ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہاں جا کے کرتے ہیں یا سیکھتے ہیں تو کتنے دچکا لگے ان کو بھی اور آپ لوگوں کو پتہ یہ نہیں ہے کہ آگے آپ کا فیوچر کیا ہے آپ کو ابھی یہ چیزیں بہت فیسنیٹنگ لگتی ہوں گی مگر آگے جا کے جب آپ لوگ دیکھیں گے تو زندگی تباہ ہے آپ کی اور اب منشیات جیسی چیزوں کی روک تھام کے لیے سیکیٹری سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے تمام تر جتنے پرائیوٹ سکولز تھے ان کا اجلاس طلب کر لیا مطلب ان سے مشاورت کے لیے ان کو بھلا لیا گیا ہے اور کافی عرصے سے پرائیوٹ سکولز والے بھی یہ چیز کر رہے تھے کہ اب ہمارے آن پہ بھی منشیات بین ہونی چاہیے ہمیں ایک مشاورت کرتے ہیں ایون تو آپ لوگوں کے سکولز میں اوفیشن نوٹیفکیشن بھی آئی تھی اس کے حوالے سے میں نے ویڈیو بھی بنائی بھی ہے اوفیشن نوٹیفکیشن آئی تھی جس میں بقاعدہ طور پر لکھا تھا کہ منشیات جیسی چیزوں پہ اب سختی کی جائے گی اور بھاری بھر کم آپ لوگوں کو فائن بھی پیگ کرنا پڑے گا سکول کی انتظامیاں اس چیز کی رسپانسبل ہوگی کوئی نہیں ہی دیکھے گا کہ آپ کس منسٹر کے سکول سے پڑھ رہے ہیں یا کس منسٹر کے بچے ہیں سب چیزوں پہ سختی سے بین لگے گا اور ساتھ ساتھ بھاری بھر کم آپ لوگوں کو فائن پیگ کرنا پڑے گا اب اپنا کریر جو ہے وہ مستقبل دعو پہ لگا سکتے ہیں تو اسی وجہ سے اب سیکیٹری سکول ایڈوکیشن آتھارٹی نے تمام طرح پرائیوٹ سکول کے اجلاس کو طلب کر لیا ہے اب ان کے ساتھ وہ مشاورت کریں گے اور آفیشلی آپ لوگوں کے تمام طرح سکولز گورنمنٹ اور پرائیوٹ سکولز جو ہے منشیات سے آپ پاک ہوں گے بقاعدہ طور پر چیک کیا جائے گا مشاورت میں جو جو آپ لوگوں کو رولز این ریگولیشن بتائی جائے گی وہ سب چیزوں کو فالو کیا جائے گا آپ کے اگر بیگز کی چیکنگ ہوگی شروع شروع پر وہ بھی کی جائے گی جو جو وہ رولز اور ریگولیشن ایمپلیمنٹ کریں گے آپ لوگوں کو اس کو فالو کرنا پڑے گا اور اس میں کوئی بحث اور مباعثہ نہیں ہوگا اس میں بقاعدہ طور پر اگر کوئی بھی اتنی سی بھی انڈیکیشن آتی ہے کہ فلانس سکول کوئے اندر اس طرح کا کوئی واقع آیا ہے تو انتظامیاں جو ہے وہ رسپونسبل ہوگی بچہ تو خیر اپنا فیوچر تباہ کرے گا یہ کرے گا مگر انتظامیاں بھی فلانس بل ہوگی تو یہ ایک اچھی خبر تھی آج کی اور یہ مطلب رات کو ہی میں نے دیکھی اور مجھے لگا کہ یہ اچھی ایک بات ہے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شعر کرنے چاہیے تاکہ آپ لوگوں کے علم میں بھی ہو کہ درستگاہ جو ہوتی ہے تعلیم گاہ جو ہوتی ہے وہ ایڈیوکیشن کے لیے ہوتی ہے وہاں سے آپ لوگ بہتر انسان بن کے نکل سکتے ہیں نہ کہ آپ فیوچر دباہ کریں اور رنگ برنگی اور فیسینیٹنگ چیزیں دیکھ کے ان کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں آپ کو نہیں پتا کہ ابھی تین چار سال آپ کو یہ چیزیں بہت اچھی لگیں گی مگر جب آپ پریکٹیکل لائف میں آئیں گے جب آپ کسی چیئر پہ بیٹھیں گے کسی مقام پہ بیٹھیں گے تو آپ لوگوں کے پاس اگر وہ ٹائم ویسٹ والا ٹائم دیکھیں گے اتنی مشکلات اور اتنی کرائیس سے آلرڈی گزر رہا ہے اور اس طرح کے واقعات اگر سامنے آتے ہیں تو بہت افسوس کی بات ہے آپ لوگ اپنا اور اپنے پیرنٹس کا بھی نقصان کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیجئے کم ادبارہ ہوں گے اللہ حافظ